داغستان کے شیخ شامل یا امام شامل وہ شخص ہیں جو ایک صدی کے ایک چتھائی تک روسی سلطنت کے لیے ڈراؤنا خواب تھے اس شخص کو کفکاز کا شیر اور پہاڑوں کا سمر جیسے انوانات سے جانا جاتا ہے اور یہ نہ صرف استعماری لقب ہیں بلکہ دو انوانات ان کی اصلیت رکھتے ہیں ان کی کہانی کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لقب شیخ شامل داغستانی کو کیوں دیئے گئے تھے یہ شخص اپنی کامل فوجی تدبیر سے روسی سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے میں کامجاب رہا داغستان کے شیخ شامل سترہ سو چینوے میں داغستان کے ایک دہات میں پیدا ہوئے تھے جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اس کے اہل خانہ کو اس کی موت کی توقع تھی رسم اور واج کے مطابق اس کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے کسی اور نام سے پکارا جاتا تھا لہٰذا اس کا نام محمد شامل پڑ گیا جو بات خود شامل اس کے والد اور اس کے بچوں اور اس کے ساتھیوں کو نہیں معلوم تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نام تاریخ میں تاریخی طور پر روسی سلطنت کے پرتشدد قبضے کے خلاف مسلمان مضاہمت کاروں میں سب سے نمائع ہوگا داغستان نام نہاد شمالی کفکاز میں واقع ہے اس کا جگریافیائی محل وقوع کسی بھی ہمسایہ سپر پاور کے لیے اسٹریجک ہے جو بحریہ کذوین اور سیاہ سمندروں کے درمیان واقع ہے یہ خطہ ہمیشہ ایک طرف تو وستی سلطنت اور دوسری طرف وستی ایشیا کے ممالک اور شمال میں زارے روس بڑی طاقتوں کے مابین جنگوں اور تنازات کا گھر رہا جو بھی داغستان کو کنٹرول کرتا وہ اس کے لیے بحریہ اسود کے سحلوں کے ساتھ ساتھ بحریہ کذوین کے سال پر بھی قبضہ کرنے کا راستہ کھلا رہتا تھا اور بحریہ کذوین جو وستی ایشیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جس کی جیو استریجک اہمیت بہت ہے داغستان بحریہ کذوین سے وست ایشیا جانے والا ایک راستہ جو خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کے مابین مرکزی تجارتی راستوں پر واقع ہے عمام شامل ایک مذہبی محول میں بڑا ہوا آپ نے عربی، فلسفہ، فقہ اور عربی عدب کا متعلیہ کیا اس طرح بعد میں عربی ان کی سرکاری خط و خدابت کی زبان تھی اسلام صوفی احکامات کے ذریعے داغستان اور چچینیاں کے علاقے میں داخل ہوا اور اسی وجہ سے صوفیانہ اسلام پر ان کا اثر و رسوخ پہت زیادہ تھا اس طرح شامل نے اپنے ساتھی امام غازی محمد غمراوی کے ساتھ نقشبندی صوفی تربیت میں سیکھا اور وہ کچھ عرصے میں مضبوط ہو جائیں گے اور اس دور میں دنیا کی ایک مضبوط فوج کے ساتھ کھلی مسئلہ مضامت کی قیادت کریں گے امام غازی امام شامل سے ایک سال بڑے تھے انہوں نے مل کر اپنے ملک پر روسی حملے کے خلاف مضامت کے لیے اپنا سفر شروع کیا امام غازی نے حضرت محمد کو خواب میں دیکھا انہیں خواب میں تین بار روسیوں سے لڑنے کے لیے اٹھنے کو کہا گیا یوں غازی محمد نے نقشبندی آرڈر کے پیروکاروں اور ان قبیلوں میں شامل ہونے والوں کے ذریعے جنہوں نے روسی کنٹرول کو مسترد کر دیا مسئلہ مضامتی کاروائیاں شروع کی اٹھارہ سو بتیس میں ملہ غازی روسیوں سے ایک محاذ آرائی میں ایک پرتشدد جنگ میں شہید ہو گئے اور اس کی چھوٹی فوش سے صرف دو افراد زندہ بچ گئے کہا جاتا ہے ان میں سے ایک شیخ شامل بھی تھے جو بری طرح زخمی ہو گئے تھے لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے امام شامل کو اپنے زخموں کو جلد صحت یاب کرنا تھا اپنے ساتھی اور قریبی دوست کے قتل کے بعد اسے اب تنہا ہی سفر مکمل کرنا تھا اس طرح امام غازی کے قتل کے دو سال بعد امام شامل ایک امام اور مضاحمتی تحریک کے رہنما بن گئے اس کی فوج بنیادی طور پر نقشبندی حکم کے عقیدت مندوں پر مشتمل تھی ان قبائلیوں کے علاوہ جو روسیوں کے خلاف مضاحمت کے لیے اس میں شامل ہوئے تھے شیخ شامل داغستانی کو ایک غیر معمولی فوجی قابلیت کے علاوہ بصیرت اور عالی انتظامی محارت بھی حاصل تھی انہوں نے اسلام پر عمل پیرا ہونے اور مضاحمتی محاذ کے اتحاد پر مبنی ایک سخت نظام نافذ کیا ان کا ملک مختلف نسلوں تقریباً تیس نسلوں اور چالیس زبانوں کا تھا اور امام شامل سمجھتے تھے کہ روسی حملے کے نتیجے میں انہیں اکٹھا کرنے والی واحد چیز اسلام تھی اس نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اس کی فوج تقریباً ساٹھ ہزار تھی عام شامل نے پورے ملک کو بتی سبائی ازلا میں تقسیم کیا ان میں سے ہر ایک پر ایک نائب ایک مفتی اور چار جج مقرر کیے اس طرح ان کی فوج متحرک ہو گئی شیخ شامل کی قیادت میں مضاحمت کا آغاز اٹھرا سو چونتیس میں ہوا ایک صدی کے ایک چتائی حصے تک جاری رہا اٹھرا سو انسٹھ تک مضاحمت جاری رہی اور روسی فوج عام شہریوں اور قبائل کے خلاف بہت زیادہ قتل عام کر رہی تھی جس نے ان قبائل کو تقریباً ختم کر دیا تھا اور در حقیقت قبائلی شہزادوں میں سے کچھ کا خیال تھا کہ روسیوں کے خلاف مضاحمت کا سب سے مناسب طریقہ ان کے ساتھ صلاح کرنا اور ان کے ساتھ معاہدے کرنا ہے قبائلی قائدین اس تجویز سے شیخ شامل کا مقاولہ کرنے سے خوف زرہ تھے کیونکہ سب کو سزا کا پتہ تھا انہوں نے شیخ شامل کی والدہ سے رابطہ کرنے اور اسے تجویز کرنے کی پیشکش کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور شیخ کی والدہ نے روسیوں کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا آہستہ آہستہ اس ساجش کے دھاگے اس کے سامنے کھل گئے لہٰذا اس نے اپنے پیروں کاروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ روسیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور میری ماں بھی اس میں شامل ہے شیخ شامل کئی دن تک غائب رہا اس نے نماز اور دعا کے لیے مسجد میں اتقاف کیا تاکہ خدا اسے صحیح حکم کی طرف راغب کر دے اگر اس نے شہزادوں کو سزا دی اور انہیں پھانسی دے دی تو وہ اپنی ساری مقبولیت کھو دے گا یہ سچ ہے کہ یہ قبائل یہ چچینیا اور داغستان کے پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ مسلمان قبائل ہیں لیکن انتقام اور بدلہ لینے کی عادت سے بھرے پڑے ہیں دوسری طرف اگر معاملہ کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا گیا تو لوگوں کے سامنے مضاحمت کا راستہ کھل جائے گا تین دن کی تنہائی کے بعد شیخ شامل لوگوں کے پاس اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے باہر نکلے اس کی واردہ کو سو کوڑے لگائے جائیں ہر کوئی حیرت زدہ تھا لہٰذا اس کے ایک پیروکار نے اس سزا پر عمل درامت کا حکم دیا اور پانچ کوڑوں کے بعد اسے شیخ شامل نے روک دیا اور کہا کہ باقی کوڑوں کو میں برداشت کروں گا اور اس نے سپاہی کو پچاننے کوڑے مارنے کو کہا چنانچہ وہ اپنی قابلیت سے قبائل کے اتحاد کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا شیخ شامل کی لڑائیاں اس بات پر مبنی تھیں جنہیں فوجی علوم میں گوریلا جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کہ نسبتاً چھوٹے اور ناکس مسئلہ گروہ اچانک مضبوط سمان اور تعداد کے ساتھ بقاعدہ فوج پر حملہ کرتے ہیں یہ طریقہ بڑی روسی فوج سے نبٹنے کے لئے موضوع تھا اٹھرہ سو پینتیس کی لڑائیوں میں سے ایک میں روسی زار نے امام شامل کو ختم کرنے کے لئے تیس ہزار فوجیوں کی ایک بڑی فوج بھیجی جب وہ اس کے گاؤں میں پہنچے جہاں شیخ شامل کو جھاڑی کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا تھا انہوں نے حملہ کیا اور ان کو ایک بہت کم مضاہمت ملی اور آسانی سے جھیت کے اپنی فتح پر خوشی مناتے ہوئے جب وہ واپس آئے تو شیخ شامل کی فوج جنگلوں کے وسط میں ایک سخت گھات لگا کر ان کا انتظار کر رہی تھی اس لڑائی میں تیس ہزار روسی فوجیوں میں سے پچیس ہزار قتل ہو گئے تھے اس لڑائی میں امام شامل چار بھاری روسی توپیں حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور انہیں روسی فوج کے خلاف استعمال کیا اور اس کے بعد شیخ شامل کے پاس بارہ توپیں ہو گئیں اس طرح شیخ شامل روسیوں کا ڈراؤنا خواب بن گیا جو ہر رات ظہر روس کو شکست دینے کا خواب دیکھتا تھا ایک اور لڑائی بادشاہ روس نے اپنے ولی عہد کو اپنے آلہ کمانڈروں کے ساتھ امام شامل کے خلاف ایک مہم کے لیے بھیجا اس گاؤں کا منصوبہ کچھ یوں تھا کہ امام شامل کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو کیچڑ سے ڈھانپ دیا اور اپنے گھر کی چھتوں کو تبدیل کر کے ہلکی اور نرم چھتوں کی شکل دے دی اور جب روسی آئے تو گھروں کی چھتوں پر چلنے لگے اور چھتے ان کے ساتھ گرنے لگیں پھر ان کو شیخ شامل کے شاگردوں نے پکڑ لیا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کریمیاں کی جنگ میں زارے روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جسے اس وقت مضبوط یورپی حمایت حاصل تھی یہ شکست سن اٹھہ سو چھپن میں ریکارٹ کی گئی تھی اور اس بڑی شکست کے باوجود روسی فوج کے رہنماؤں کو ایک جنگ میں جیتنے کی ضرورت تھی اس سے ان کا وقار بحال ہو جائے گا اور یوں اٹھہ سو انسٹھ میں دو لاکھ روسی فوجی جنرل الیکزینڈر کی سربراہی میں داغستان کے شیخ شامل کے محاذ کا روح کیا الیکزینڈر نے شیخ شامل کی لڑائیوں کے طرز کا متعلیہ کیا شیخ شامل جو اس وقت تریسٹھ سال کے تھے اس طرح الیکزینڈر نے روسی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کو اس نے جنگل میں چھپا دیا دوسری ٹکڑی کو اس نے جنگل میں بڑے بڑے درختوں کو کاٹنے پر لگا دیا وہ بڑے درخت جو سو میٹر لمبے تھے وہ درخت شیخ شامل کے آبی زخائر کا مرکزی صدر اور اس کی مضاہمت کے مرکز کے آس پاس تھے اس طرح الیکزینڈر ایک طرف شیخ شامل کو ایک حملے کا دھوکہ دینے میں کامیاب رہا جبکہ دوسری طرف ایک اور فوج نے پینسر کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ان پر حملہ کیا جب شیخ شامل نے ہتیار ڈالنے کا فیصلہ کیا تو چالیس ہزار روسی فوجیوں کی ٹکڑی کے سامنے ان کے صرف پانسو مجاہدین شامل تھے شیخ شامل نے ایک صدی کی مضاہمت کے بعد ہتیار ڈال دیے روسیوں نے کریمین جنگ کی شکست خوردہ روسی فوج کی ساخھ کو بہتر بنانے کے لیے اسے اپنے ملک سے ماسکو کے ایک طویز زمینی سفر پر لے لیا لہذا آخر کار انہوں نے اپنے دشمن شیخ شامل کو شکست دے دی روسی حکومت امام شامل کے ساتھ اس تو احترام کے ساتھ پیش آئی ان کی پنشن مقرر کر دی گئی اور رہنے کے لیے مکان دے دیا گیا اٹھہ سو ستر تک امام شامل روس میں نظر بن رہے اٹھہ سو ستر میں وہ روسی حکومت کی اجازت سے حج کے لیے مکہ معاظمہ گئے حجاز مقدس کی جانب سفر کے دوران وہ ترکی اور مشرق وستہ کے دیگر ممالک سے گزرے جہاں کی عوام نے ان کا فقد و المصال خیر مقدم کیا اگلے سال اٹھہ سو اکتر میں ان کے صاحب زادے غازی محمد روسی قید سے رہا ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے لیکن امام شامل مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے انہیں جنت البقی میں دفن کیا گیا موسیقی موسیقی